حوض بلہ امین شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ کا آج کی اس ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں ایکسرسائز 20.2 کے حوالے سے بات کریں گے اس کے کوسٹینز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ معلومات ہیں جو لازمی معلوم ہونی چاہیے تو سمپلی فرسٹ جو ہے نا وہ کیو بروٹ آف یونٹی تو کیو بروٹ آف یونٹی اس میں جو نا تین ویلیوز ہوں گی تو اس میں فرسٹ ویلیو ون اور دوسری ویلیو مائنس ون پلس آئیوٹا ریڈیکل 3 اپان ٹو تیسری ویلیو مائنس ون مائنس آئیوٹا ریڈیکل 3 اپان میں ٹو تو یہاں بھی دیکھیں تو فرسٹ ویلیو جو نا وہ ون ہے اور جو باقی دو ویلیوز ہیں وہ کیا ہے ٹو کمپلیکس نمبر سے ہیں تو ٹو کمپلیکس کیو بروٹ آف یونٹی کو ہم ڈبلیو اینڈ ڈبلیو سکوائر سے شو کر سکتے ہیں تو سیمپلی یہاں پہ جو پلس کے ساتھ ویلیو ہے وہ آپ کی ڈبلیو ہے اور جس میں دونوں سیمبلز مائنس کی ہیں تو وہ آپ کی جو ویلیو ہے وہ ڈبلیو سکوائر ہے تو سیمپلی اس کو ہم اس فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ون ڈبلیو ڈبلیو سکوائر اب اس ڈبلیو کے حوالے سے مزید دیکھیں تو ڈبلیو کیا ہے یہ جو انہیں وہ گریگ الفابیٹ کا لیٹر ہے جس کو ہم پڑھیں گے اومیگا تو اس کو اب اس کی طریقے سے پڑھا جائے گا ون اومیگا اومیگا اسکوائر تو کیو بروٹ آف یونٹی جو آپ کے پاس ہوگی وہ ون اومیگا اومیگا اسکوائر اومیگا کی جو ویلیو ہے مائنس ون پلس آئوٹا ریڈیکل 3 اپان میں 2 اور اومیگا اسکوائر کی جو ویلیو ہے مائنس ون مائنس آئوٹا ریڈیکل 3 آئے گا وہ آئے گا زیرو کے ایکوائر تو سم آف 3 کیوب آف روٹس آف یونٹی از زیرو اب اس کی پرادکس دیکھیں تو اگر ہم ان تینوں کو جب پرادکٹ کریں گے تو وہ کس کے ایکوائر آئے گا ون کے تو پرادکٹ آف 3 کیوب روٹ آف یونٹی از ون تو یہاں پہ دیکھیں اومیگا یہ پرادکٹ کی فارم میں جو ویلیوز ہیں پہلے ہم اس میں شو کرتے ہیں اومیگا از ایکل ٹو ون نپان اومیگا اسکوائر اور اومیگا اسکوائر جہنا وہ از ایکل ٹو ون نپان اومیگا تو یہ ایک دوسرے میں ریسی پروکل ہیں اب اس کے بعد اومیگا کیوب کی ویلیو دیکھیں تو اومیگا کیوب ہمیشہ ون کے برابر ہوگا اب اگر یہاں پہ اومیگا کیوب مطلب 3 کے ساتھ کوئی بھی نمبر پاور میں ملٹیپلائے میں آ جائے گا وہ بھی کس کے برابر ہوگا ون کے تو یہاں پہ ایکزمپل لے لیں تو 3 کے ساتھ ہم ایم کی جگہ 2 رکھتے ہیں تو 3 کو 2 سے ملٹیپلائے کریں گے 6 تو اومیگا 6 کی بھی جو ویلیو ملے گی وہ 1 ملے گی اب سم کی فارم میں دیکھیں تو سم میں اومیگا پلس اومیگا اسکوائر جو ہوتا ہے وہ مائنس 1 کے برابر ہوگا اور 1 پلس اومیگا اسکوائر مائنس اومیگا کے برابر 1 پلس اومیگا مائنس اومیگا اسکوائر کے برابر تو یہ ویلیوز جونا وہ یاد رکھیں یہ اب کی پرابلمز میں آگے کام آئیں گی ایکسرسائز 20.2 کوششن نمبر 1 فائنڈ all the cube roots of نمبر 164 اب یہاں بھی ہمارے پاس جو کوششن ہے اس کے نمبر 1 کے 3 پارٹ سے ان سب کے جونا all the cube roots جونا وہ معلوم کرنے ہیں تو سمپلی ہمارے پاس جو پرس نمبر اس کا پارٹ ہے وہ ہے 64 let x be the cube root of 64 x کو ہم cube root of 64 consider کرتے ہیں اس کو لکھیں گے کس طریقے سے x is equal to 64 cube root جونا وہ ہم ون اپان 3 کی فارم میں لکھتے ہیں اب اس کے بعد کیوبنگ کریں گے کیوبنگ on both sides we have تو x کے اوپر بھی cube آ جائے گا is equal to 64 اور اس کے اوپر cube اور اس کے اوپر پہلے سے ون اپان 3 ہے تو اس کے ساتھ یہ ملٹیپلائے ہوگا تو سمپلی یہاں پہ دیکھیں تو 3 3 میں cancel ہو جائے گا باقی کیا بچے گا x cube is equal to 64 تو اب اس کو ایکویشن میں convert کریں سمپلی 64 یہاں پہ plus کا ہے اس طرف لے کے آئیں گے minus کا ہو جائے گا تو x cube minus 64 is equal to 0 تو اب یہاں پہ دیکھیں اس کو فارملے میں convert کریں تو a تو cube کی فارم میں ہے 64 کو ہم cube کی فارم میں لے کے ہیں تو 64 کو cube کی فارم میں لے کے آئیں گے 4 کا cube کریں گے 64 تو یہاں پہ simply دیکھیں a cube minus b cube کا فارملہ بن رہا ہے تو اس کو اس فارملے میں open رکھیں a cube minus b cube کس کے برابر ہوتا ہے a minus b a square plus a b plus b square یہاں پہ x جو نا وہ a کی value ہے اور 4 جو ہے وہ b کی value ہے تو simply a minus b تو x minus b اس کے بعد a کا square مطلب x کا square کریں گے plus a b کی product تو 4 x plus b کا square تو 4 کا square کریں گے 16 is equal to 0 تو اس bracket کو 0 کے ساتھ الگ سے لکھیں اور اس bracket کو 0 کے ساتھ الگ سے لکھیں تو simply x minus 4 is equal to 0 تو minus 4 یہاں پہ یہ minus کا 4 ہے right inside پہ آ جائے گا plus کا ہو جائے گا تو x is equal to 4 ایک value جو ہمیں مل گئی x کی وہ 4 اب x کی جو دوسری values ہمیں ملیں گی وہ اس quadratic equation سے ملیں گی تو quadratic equation ہمارے پاس کون سی بن رہی ہے x square plus 4x plus 16 is equal to 0 اس کو ہم quadratic equations کا جو فارملہ ہے اس کے ذریعے solve کریں گے تو simply یہاں پہ x square کے ساتھ جو coefficient ہے وہ a کی value a is equal to minus 1 x کے ساتھ جو coefficient ہے وہ b کی value b is equal to 4 اور constant جو ہے وہ c کی value c is equal to 16 quadratic equation میں جو x کا فارملہ ہے وہ ہے minus b plus minus radical b square minus 4ac upon 2a اب یہاں پہ a کیا تھا 1 b 4 اور c 16 یہ values اس فارملے میں put کریں b کی value 4 تو minus b کی جگہ b کی value plus minus radical یہاں پہ b کا square ہے تو b کی value کا b square کریں گے اس کے بعد minus 4 a کی value 1 اور c کی value 16 upon میں 2 a کی value 1 تو اب ان کو solve کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس same minus 4 آئے گا اس کے بعد plus minus 4 کا square solve کریں گے 16 اس کے بعد minus same رکھی 4 کو 1 اور 16 سے multiply کریں گے 64 2 کو 1 سے multiply کریں گے 2 اب اس کے بعد دیکھیں تو x is equal to minus 4 same رکھا plus minus 64 میں سے plus کے 16 جائیں گے باقی minus 48 اور نیچے upon میں 2 same رکھا اب یہاں پہ دیکھیں تو radical میں کیا ہے minus اس minus کو ختم کرنا ہے تو اس کے بجائے ہم یہاں پہ minus کا 1 لکھیں اور اس کو multiply کریں 48 سے تو answer ہمارے پاس same ہی آئے گا تو یہاں پہ ہم minus 1 multiply 48 کر کے لکھتے ہیں اب x is equal تو minus 4 plus minus 1 ہم نے اس کے ساتھ multiply کی into 48 اس کو جب solve کریں گے تو minus 48 ہی آئے گا یہ ہم اس لئے کر رہے کیونکہ ہمیں minus ختم کرنی ہے اب 2 تو اب اس کے بعد x is equal to minus 4 same plus minus 1 کس کے equal ہوتا ہے آئیوٹا سکوائر کے تو minus 1 کی جگہ آئیوٹا سکوائر into 48 تو اپ آئیوٹا سکوائر تو یہاں پہ شو بھی کیا ہوا ہے آئیوٹا سکوائر کی ویلیو کیا ہوتی ہے minus 1 اس کے بعد simplify کریں ان کو مزید تو x is equal to minus 4 plus minus دیکھیں آئیوٹا سکوائر سکوائر ریڈیکل ختم ہو جائے باقی آئیوٹا اور 48 ہمارے پاس سیم آ جائے گا اپنے 2 سیم یہاں بھی دیکھیں 48 کے فیکٹر نکال لیں 48 کے فیکٹر ہم نے نکال لیں تو اس کو solve کیا ہے جو انصر آرہا ہے 4 ریڈیکل 3 48 کی جگہ ہم کیا رکھیں 4 ریڈیکل 3 دیکھیں کیا بچے گا 48 کے جگہ ہم کیا رکھیں 4 ریڈیکل 3 x is equal to minus 4 plus minus 4 ریڈیکل 3 اور آئوٹا اس کے ساتھ پہلے سے موجود ہے تو یہاں پہ دیکھیں جو x کی value 1 plus میں آئی رہی ہے اور ایک minus میں تو اس کو ہم break کر رہے ہیں plus minus میں الگ سے رکھ رہے ہیں تو x کی value 1 positive میں آگئی اور x کی value 1 negative میں تو x equal to minus 4 plus 4 radical 3 upon 2 اس کو equation number 1 کا نام دے دیتے x is equal to minus 4 minus 4 radical 3 upon 2 اس کو equation number 2 کا نام دے دیتے تو اب اس کے 2 میں دیکھیں یہاں پہ x equal to 4 omega آجائے گا اب 4 omega یہ کیسے ہے تو دیکھیں یہاں پہ 1 1 تھا تو omega کے کیوں آرہا تھا یہاں پہ 1 لکھنے کی ضرورت نہیں تھی اب جب یہاں پہ 4 اور 4 آرہا ہے تو اس کے ساتھ 4 لازمی لکھیں گے x معلوم کر لی x is equal to 4 x is equal to 4 omega اور x is equal to 4 omega square اب اس کو لکھ سکتے ہیں کہ 3 cube roots of 64 are 4 4 omega 4 omega square تو یہ اب کا question 1 تھا اس کے جو all cube roots معلوم کرنے تھے وہ ہم نے find کی اب اس کے جو دوسرا پار کا دوسرا پار وہ ہے minus 125 تو اس کے ہمیں all cube roots نکال نے simply first step let x be the cube roots of minus 125 x is equal to minus 125 اور cube roots کو اگر ہم power میں لکھنا چاہیں تو وہ 13 کی شکل میں لکھیں گے اس کے بعد دونوں طرف cube دیں تو on both side x کے ملٹیپلائے ہوگا باقی minus 125 بچے گا اب اس کو equation میں convert کریں تو right hand side minus value ہے left hand side پہ plus میں ہو جائے گی x cube plus 125 is equal to 0 اب اس کے cube plus b cube کا formula بن ہے اس formula میں اس کو open کریں تو a cube plus b cube kis کے برابر ہوتا ہے a plus b a square minus a b plus b square simply a value x or b value 5 a plus b اس کے بعد a square x minus a b product 5 اور x product کر کے رکھیں کے بعد plus b square 5 square کر کے رکھا is equal to 0 تو یہاں پہ x plus 5 کو 0 کے equal alak کر کے رکھیں اور break 8 کو 0 کے equal alak کر کے رکھیں تو x plus 5 is equal to 0 یہ plus 5 ہے اس طرف آئے گا minus کا ہو جائے x equal to minus 5 اب اس equation کو solve کریں x square minus 5 plus 25 is equal to 0 تو یہ quadratic equation بن رہی ہے middle trump میں break نہیں ہو رہی تو ہم quadratic equations کے formula کے ذریعے solve کریں x square کے ساتھ coefficient 1 x minus 5 b is equal to minus b is equal to minus 5 اور constant c is equal to 25 quadratic equation کا formula ہے x square is equal to minus b plus minus radical b square minus 4 a c upon 2 a اب یہ a b c کی values ہیں وہ formula میں put کریں x is equal to minus b minus 5 plus minus radical b square minus 5 minus 4 a c c value 25 upon 2 a 2 a a c value plus 5 minus minus 75 upon 2 here simply we have minus this minus minus since minus 75 since radical minus 75 is equal to iota radical 75 5 یہ کیسے آیا یہ ہم نے first question میں آپ کو دکھا بھی تھا کہ کس طریقے سے یہ iota یہ پہ آئی تھی تو اس لیے یہ ڈاریک اب ہم لکھ رہے ہیں تو اس کے بعد x is equal to plus 5 plus minus 75 کی جگہ کیا رکھیں گے iota square root 75 upon 2 75 کا root نکال لیں تو 75 کا جیسے ہم factorization method کے ذری نکال لیں گے تو ہمارے پاس آئے گا 5 radical 3 75 کے جگہ 5 radical 3 رکھیں گے باقی جو بھی values ہیں وہ ہم نے same رکھی اب یہ دیکھیں تو ایک ویلیو پلس میں ہو رہی ہے اور ایک ویلیو منس میں x is equal to 5 plus i out of 5 radical 3 upon 2 اور دوسری value x is equal to plus 5 minus i out 5 radical 3 upon 2 اب یہاں بھی ہم minus 5 کو common نکال رہے ہیں تاکہ جو ہمارے پاس omega کی value ہے وہ بن جائے تو جیسے یہاں سے minus 5 common نکال لیں گے باقی 1 time minus plus multiply کریں minus 1 اس کے بعد minus into plus minus 5 5 میں cancel ہو جائے گا 1 کو iota سے multiply کریں iota اور square rotor 3 same upon 2 یہ ایک equation number 1 اب یہاں سے بھی اسی same طریقے سے minus 5 کو common نکال لیں تو minus 5 جیسے common نکال لیں minus plus سے multiply کریں minus اور 5 کو 5 سے divide کریں گے بنا جائے گا اس کے بعد minus کو minus سے multiply کریں plus آ جائے 5 5 میں cancel ہو جائے باقی 1 1 کو iota سے multiply کریں get iota 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 same upon 2 یہ equation number 2 تو ہمیں پتائے جو omega کی value ہے omega is equal to minus 1 plus iota radical 3 upon 2 اور omega square کی value minus 1 minus iota radical 3 upon 2 یہ جو values ہیں ان کو equation number 1 اور 2 میں put کریں x کی جو 2 values آئیں گی x is equal to minus 5 omega square یہ equation number 1 میں سے ملے گا اور equation number 2 میں x is equal to minus 5 omega minus 5 ہم نے پہلے نکال اور x is equal to minus 5 omega x is equal to minus 5 omega square تو یہ 3 cube roots تھے جو minus 125 کے آئے ہیں number 1 کا 3 part 216 216 کے ہمیں simply cube roots نکال لیں ہیں تو کتنے cube roots بنیں گے جیسے ہم پہلے نکال کے آرہے 3 3 cube roots بنیں گے اب اگر positive کے نکال لیں تو 3 cube roots ہمارے پاس positive کے آئیں گے اور اگر negative کے نکال لیں تو 3 cube roots جو آئیں گے وہ negative کے آئیں تو یہ دونوں questions ہم positive اور negative کے پہلے کر کے آئے ہیں تو وہاں پہ آپ نے خود note کیا ہوگا کہ 64 کے square root جو 64 کے cube roots نکلے تھے وہ plus میں تھے اور جو minus 125 کے cube roots نکلے تھے وہ minus میں تھے تو یہاں پہ بھی ہم جب cube roots نکال لیں گے وہ سارے قسم میں آئیں گے plus میں let x be the cube roots of 216 x is equal to 216 اور cube roots کو power میں لکھیں گے تو 1 upon 3 cubing on both side we have x کے اوپر بھی cube آ جائے گا اور 216 کے اوپر cube دیں گے 1 upon 3 سے multiply ہوگا تو باقی کیا بچے 216 تو یہاں پہ تو ہم 6 کے cube میں لکھ رہے x cube is equal to 6 cube تو یہاں 6 cube جو right inside plus میں ہے اس کو equation میں convert کریں تو یہ left inside minus میں آ جائے اور یہاں پہ 0 بن جائے گا یہ equation کی فارم ہو جائے x cube minus 6 cube is equal to 0 تو یہ a cube minus b cube کا فارمولا ہے a cube minus b cube میں اس کو open کر a x اور b 6 to a minus b x minus 6 a x square plus a b product 6 x x x plus b x 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 solve کریں a is equal to one b is equal to six c is equal to 36 is equal to minus b plus minus radical b square minus four a c upon two a a b c کی یہ جو values ہیں وہ اس فارول میں میں put کریں گے تو x is equal to minus six plus minus b کا square ہے تو six کا بھی square کریں گے minus four a کی جگہ one c کی جگہ 36 اپن میں two اور a کی value one simply یہاں پہ x is equal to minus six آ جائے گا plus minus six کا square کریں گے 36 اس کے بعد four one اور 36 کو multiply کریں گے 144 اپن میں two کو one سے multiply کریں گے two آ جائے گا آگے دیکھیں تو x is equal to minus six plus minus radical same رکھا ہے 36 میں سے minus 144 کریں گے تو باقی minus 108 آ جائے گا اپن میں two same تو simply یہاں پہ ہم نے وہی کیا ہے تو square root of minus 108 کی جو value ہے وہ iota square root of 108 اس کی جگہ اب square root of 108 کی جگہ کیا رکھیں گے iota square root of 108 باقی جو بھی values ہیں وہ ہم نے same رکھی ہے 08 کا square root solve کریں تو اس کو factorization کے ذریعے solve کریں گے تو ہمارے پاس جو factorization کے بعد اس کا answer آئے گا وہ آئے گا six radical three اور iota اس کے ساتھ multiply میں پہلے سے موجود ہے تو simply x is equal to minus six plus minus اور 108 کی بجائے اب اس کی value رکھیں گے six square root three اپن میں two تو یہاں پہ دیکھیں ایک value plus میں اور ایک value minus میں ہو رہی ہے تو اس کو الگ الگ کر کے رکھیں x is equal to minus six plus six iota radical three اپن میں two اس کو equation number one کا نام دے دیں اور x is equal to minus six minus six iota radical three اپن میں two اس کو equation number two کا نام دے دیں simply تو ہمیں یہاں پہ معلوم ہے کہ omega کی جو value ہے وہ minus one plus iota radical three اپن میں two اور omega square کی جو value ہے minus one minus iota radical three اپن میں two تو یہ جو values ہیں ان کو equation number one اور اور equation number two میں put کریں تو equation number one میں سے ہمارے پاس اگر ہم six کو common لیں گے تو باقی ہم values کے آ جائے گی minus one plus iota radical three اپن میں two کیونکہ six یہاں سے باہر نکلا جائے گا اور equation number two میں دیکھیں تو x is equal to یہاں پہ بھی ہم اگر plus کا six کو common لیتے ہیں تو باقی جو values بچے گی وہ minus one minus iota radical three اپن میں two تو اوپر ہم show کر کے آئیں تو minus one plus iota radical three اپن میں two وہ omega کے برابر ہے اور six اس کے ساتھ multiply میں رکھیں گے x is equal to یہاں پہ دیکھیں minus one minus iota radical three اپن میں two وہ omega square کے برابر ہے تو omega square یہاں پہ اس کی جگہ رکھیں گے اور six اس کے ساتھ multiply میں تو x کی ایک ویلیو آگے six omega اور دوسری ویلیو x six omega square hence three cube roots of 216 are six six omega six omega square question number two دیکھیں evaluate the following تو اس کے total four parts ہیں ان four parts کو ہمیں evaluate کرنا ہے تو اس کا number one part دیکھیں one plus omega square power four تو simply یہاں پہ one plus omega square جو نا وہ minus omega کے برابر ہے تو اس کی جگہ اب ہم minus omega رکھیں گے تو minus omega power four minus omega power four تو یہاں پہ دیکھیں power even میں ہے تو جب اس کا power solve کریں گے تو یہ minus ختم ہو جائے گی باقی کیا بچے گا omega power four تو omega power four جو نا وہ omega cube into omega کر کے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں جب اس کو multiply کریں گے تو بے سیم میں power eight ہوں گے omega power four ہی ملے گا تو یہاں پہ omega cube کی جو value ہے وہ one ہے تو وہ omega cube کی جگہ one رکھیں one کو omega سے multiply کریں گے omega تو question number one کا جو answer ہے وہ کیا آگیا omega اب اس کا دوسرا پار دیکھیں تو one minus omega plus omega square one plus omega minus omega square تو simply یہ دو بریکٹس آپس میں multiply ہو رہی ہیں اب one کو اس پوری بریکٹس کے ساتھ multiply کریں تو one کو one سے multiply کریں گے one آئے گا one کو plus omega کے ساتھ multiply کریں گے plus omega آئے گا اور one کو minus omega square کے ساتھ multiply کریں گے minus omega square پھر minus omega کو لے کے ان تینوں values کے ساتھ multiply کریں minus into plus minus اور omega کو one سے multiply کریں گے omega آ جائے گا اس کے بعد مائنس انٹو پلس مائنس پھر اومیگا کو اومیگا سے ملٹیپلا کریں گے اومیگا اسکوائر پھر مائنس انٹو مائنس پلس اومیگا کو اومیگا اسکوائر سے ملٹیپلا کریں گے اومیگا کیوب اس کے بعد پلس انٹو پلس پلس اومیگا اسکوائر کو ون سے ملٹیپلا کریں گے اومیگا اسکوائر پھر پلس انٹو پلس پلس اومیگا اسکوائر کو اومیگا سے ملٹیپلا کریں گے اومیگا کیوب اس کے بعد plus into minus minus omega square کو omega square سے multiply کریں گے omega power 4 تو یہاں پہ یہ plus کا omega یہ minus کا omega cancel ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ minus کا omega square اور یہ plus کا omega square cancel ہو جائے گا باقی جو values بچ رہی ہیں وہ صرف لکھیں اور یہاں پہ omega cube کی جو value ہے وہ کیا ہے 1 ہے تو omega cube کی جگہ بھی 1 لکھ دیں تو باقی کیا بچے گا 1 minus omega square plus omega cube اس کی جگہ 1 رکھا اور اس کے بعد plus پھر omega cube تو اس کی جگہ بھی کیا رکھا 1 اور minus omega power 4 تو اب یہاں پہ دیکھیں تو جو 1 والے ہیں ان کو ایک ساتھ کر کے رکھا ہے 1 plus 1 1 plus 1 اور جو omega والے ہیں ان کو ایک ساتھ کر کے رکھا ہے تو minus omega square اور اس کے بعد minus omega power 4 جو نا وہ omega کے برابر ہے اوپر ہم solve کر کیا ہیں تو اس کی جگہ اب کیا رکھیں گے omega تو اس کے بعد دیکھیں 1 plus 1 1 plus 1 ہم نے سیم رکھا اور minus omega square minus omega کی value کیا ہے 1 ہے تو اس کی جگہ اب ہم کیا put کریں گے 1 تو 1 plus 1 2 2 plus 1 3 3 plus 1 4 تو یہ سیمپلیفیکیشن ہے کوسن نمبر 2 کی جس کا انسر ہے 4 اب اس کا تیسرا پارٹ دیکھیں تو تیسرے پارٹ میں کیا ہے 2 plus 5 omega plus 2 omega square power 6 تو پہلے جو 2 والے ہیں ان کو کمبین کر کے رکھیں 2 plus 2 omega square plus 5 omega power 6 تو یہاں پہ ان دونوں میں سے دیکھیں تو 2 common آ رہا ہے ہم نے 2 common لے لیا باقی 1 plus omega square بچے گا plus 5 omega اور power 6 تو اب اس کے بعد دیکھیں تو 2 ہم نے سیم رکھا 1 plus omega square جو ہے نا وہ minus omega کے برابر ہوتا ہے تو اس کی جگہ اس کی value رکھی minus omega اور اس کے بعد plus 5 omega power 6 یہ سیم رکھا تو اب یہاں پہ دیکھیں 2 کو minus omega کے ساتھ multiply کریں گے minus 2 omega plus 5 omega power 6 minus 2 omega plus 5 omega 3 omega power 6 سیم رکھا اب یہاں پہ دیکھیں تو 3 کے اوپر بھی 6 power ہے تاکہ اوپر بھی 6 power ہے تو اس کو الگ الگ کر کے رکھیں گے تو یہاں پہ omega power 6 جو نا وہ 1 کے برابر ہے تو ہم پہلے properties پڑھ کے آئیں تو omega 3 اور اس کے ساتھ کوئی بھی number جب multiply کریں گے تو وہ 1 کے برابر آئے گا تو یہ کچھ values ہیں وہ values لازمی یاد رکھیں تاکہ problem میں جب بھی جس چیز کی ضرور تو وہاں پہ آپ اس کو put کر سکیں تو omega 6 کی جو value ہے وہ 1 ہے اس کی جگہ اب 1 put کریں گے 3 power 6 multiply 1 تو 3 power 6 جو نا اس کی value ہے 729 3 کو 6 time آپس میں multiply کریں گے تو اس کا power 721 آئے گا اور 721 کو 1 سے multiply کریں گے تو 729 ہی ہوگا تو سیمپلی ہمارے پاس جو answer آ گیا اس کا وہ ہے 729 اب کوسن نمبر 2 کا last part 4 minus 1 plus square root minus 3 power 4 plus minus 1 minus square root minus 3 4 فرسٹ جو ریڈیکل میں minus کی value ہے اس کو solve کریں تو سیمپلی ہمیں معلوم ہے کہ square root of minus 3 جو نا وہ برابر ہوگا آئیوٹا اس کا root of 3 کے تو square root of minus 3 کے جگہ اب ہم اس کی value رکھیں گے آئیوٹا اس کا root of 3 تو minus 1 plus آئیوٹا اس کا root of 3 اس کے اوپر power 4 plus minus 1 minus آئیوٹا اس کا root of 3 اس کے اوپر power 4 تو اب یہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ آئیوٹا اس کا root of 3 اپران میں 2 اور آئیوٹا اس کا root of 3 تو یہاں پہ دیکھیں صرف 2 جو نا وہ اس میں کم ہیں باقی جو بھی values ہیں وہ سیم ہیں جو آئیوٹا کے برابر ہیں اس میں بھی دیکھیں تو صرف 2 جو نا وہ کم ہے تو سیمپلی جب ہم اس کو آئیوٹا میں convert کریں گے تو 2 جو نا وہ اس کے ساتھ multiply میں رکھ دیں گے تو یہ values اس value کے equal آ جائے گی تو اب ہم اس کو solve کریں گے تو سیمپلی یہاں پہ 2 اور یہ جو values ہے اس کی جگہ omega رکھیں گے اور اس کا اوپر power 4 plus 2 اور یہ جو values ہے اس کی جگہ omega square اور اس کے اوپر power 4 تو اب اس کو solve کریں 2 omega power 4 اس کو جب solve کریں گے تو 4 کے اوپر 2 کا power 16 اور omega کے اوپر power 4 آ جائے گا plus اب یہاں بھی اس کو solve کریں تو 4 کے اوپر 2 کا power 2 کے اوپر 4 کا power 16 اور omega square کا power solve کریں گے omega 8 تو سیمپلی یہاں پہ دیکھیں تو 16 ان دونوں میں سے common لے لیں تو 16 common آگیا باقی omega 4 plus omega 8 تو یہاں پہ omega 4 کی جو value ہے وہ ہمیں پتا ہے omega ہے اور omega 8 کی جو value ہے وہ omega square ہے تو یہ جو values ہیں وہ اب اس میں put کریں تو 16 omega 4 کی جگہ omega اور plus omega 8 کی جگہ omega square تو یہاں پہ omega plus omega square کی جو value ہے وہ minus 1 ہے تو دیکھیں جب ہم omega plus omega square کی جگہ minus 1 put کریں گے تو 16 کو minus 1 کے ساتھ multiply کریں گے answer کے آ جائے گا minus 16 تو یہ اب کا اس کا last part تھا question number 2 کا یہاں پہ question number 2 کے جتنے بھی parts تھے وہ complete ہوئے 20.2 کا last question دیکھیں کیا ہے کہ show date تو اس کے کچھ parts ہیں ان سب میں آپ کو show date کرنا مطلب proved کرنا ہے کہ left hand side اور right hand side آپس میں equal ہیں کے نہیں ہیں تو simply ہم یہاں پہ right hand side کو پہلے solve کرتے ہیں تو right hand side ہمارے پاس کیا ہے omega omega square power 4 تو omega plus omega square کی value کیا ہے minus 1 تو اس کی جگہ minus 1 رکھیں اور minus 1 کا power 4 کریں تو power even یہ positive میں ہو جائے گا 1 کا power 4 solve کریں 1 ہی آئے گا تو right and side کا answer 1 آیا ہے plus b a omega plus b omega square a omega square plus b omega is equal to a cube plus b cube اب یہاں پہ left hand side and right hand side دونوں given ہے ہم left hand side کو right hand side کے equal دکھائیں گے تو simply left hand side میں دیکھیں تو a plus b ہم نے same رکھا اور a plus b کو alag کر رکھا اور omega جو اگر کر رکھا omega plus omega square اس کے بعد یہاں پہ بھی a plus b کو alag کر رکھا ہے اور omega square plus omega کو alag کر رکھا is equal to a cube plus b cube اب اس کے بعد دیکھیں تو a plus b a plus b ہم نے same رکھا اور omega plus omega square کی value minus 1 یہاں پہ b a plus b same rکھا omega square plus omega کی value minus one is equal to a cube plus b cube simply a plus b جو ہے ان کو combine کر رکھیں تو a plus b a plus b اور a plus b 3 کو combine کر کے رکھا اور minus 1 والے جو ان کو 1 ساتھ رکھیں تو minus 1 اور minus 1 تو اب یہاں بھی دیکھیں تو a plus b a plus b a plus b ان تین وں اس کے ساتھ multiply کریں تو answer same آئے اور cube دیکھیں جب whole cube ہوگا a اور b بھی ہوتا ہے تو اس کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے a cube plus b cube is equal to a cube plus b cube تو left hand side جنب و right hand side کے equal آگئی یہ ہمارا question number 2 proved ہوا اب اس کا تیسرا پارٹ دیکھیں تو تیسرے پارٹ میں کیا ہے a plus omega b plus omega square c a plus omega square b plus omega c is equal to a square plus b square plus c square minus a b minus b a minus c a تو یہاں پہ simply ہم left hand side کو right hand side کے equal کریں گے تو left hand side میں دو bricards ہیں جو multiply ہو رہی ہیں تو one by one ان کو multiply کرتے جائیں جو simply پہلے a کو لیتے ہیں اور ان تینوں values کے ساتھ multiply کریں گے تو a کو a سے multiply کیا a square a omega square b سے multiply کیا a b omega square اور اس کے بعد a کو omega c سے multiply کیا a c omega اب omega b کو لے کے ان تینوں کے ساتھ multiply کریں omega b کو a سے multiply کریں گے a b omega آ جائے گا اور omega b کو omega square b کے ساتھ multiply کریں گے omega into omega omega cube اور b کو b سے multiply کریں گے b square اس کے بعد omega b کو omega c سے multiply کریں گے تو omega into omega omega square آ جائے گا b into c b c اب باقی omega square c کو ان تینوں کے ساتھ multiply کریں تو omega square c into a c omega square اس کے بعد plus into plus plus omega square omega square omega power 4 اور c کو b سے multiply کریں گے b c اس کے بعد plus into plus plus omega square کو omega سے multiply کریں omega cube c کو c سے multiply کریں c square اب ان کو simplify کریں تو جو simplify ہوگا اس کو ہم simplify کریں باقی جو values ہیں وہ ہم سیم رکھیں گے تو a square یہ same رکھا plus a b omega square یہ بھی same رکھا a c omega یہ بھی same رکھا plus a بھی omega یہ بھی same رکھا اور یہ پہ دیکھیں omega cube b square omega cube کی value کی 1 تو 1 b square کے ساتھ multiply ہوگا b square آ جائے گا plus omega square b c اس کو ترتیب سے رکھیں تو b c omega square plus a c omega square same رکھا plus omega 4 omega 4 جو برابر omega cube into square اب اس کے بعد next دیکھیں تو جو square والے ہیں ان کو combine کر رکھیں a square اس کے بعد b square c square ab والے جو values ہیں جن کا coefficient ab ہے وہ دیکھیں تو ab omega square کے ساتھ ہے اور ab omega کے تو ab کو ہم ان دونوں میں سے common لے لیں باقی کیا بچے گا omega square plus omega اس کے بعد ac کی جو values ہیں ان کو دیکھیں تو ac ایک یہ omega کے ساتھ ہے اور دوسرا ac omega square کے ساتھ ہے تو ان دونوں میں سے ac جو ہم common لیں باقی کیا رہ جائے گا omega plus omega square bc omega square اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں omega cube into omega bc omega cube qui ویلی 1 ہے 1 اس کے ساتھ ملٹیپلی ہوگا omega bc تو omega bc اور bc omega square میں سے bc کو ہم common لے لیتے ہیں باقی omega square یہاں سے آئے گا اور یہاں سے omega اب simply ہمیں پتہ ہے omega square plus omega کی value minus 1 ہے تو یہاں پہ جو omega square plus omega ہے ان تینوں کی جگہ اب ہم اس کی value minus 1 رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا a square plus b square plus c square same رکھیں گے اس کی جگہ minus 1 رکھیں گے تو minus 1 ab سے multiply ہوگا minus ab اس کے بعد یہاں پہ بھی اس کی value minus 1 رکھیں گے minus 1 ac minus ac اور یہاں بھی minus 1 رکھیں گے تو minus 1 bc کے ساتھ multiply ہوگا minus bc تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ left side ہے اور right side ہے تو دونوں equal آگئیں یہاں پہ ہمارا question number 3 جو تھا وہ روڑ ہوا question number 3 4th part دیکھیں 4th part minus 1 plus iota radical 3 upon 2 and whole power 9 plus minus 1 minus iota radical 3 upon 9 minus 2 is equal to 0 اب ہمیں prove کرنا ہے کہ کیا یہ set 0 کے برابر آتی ہے یا نہیں تو left end set کو لے کے ہم 0 کے equal دکھائیں گے ہمارے question یہاں پہ prove 2 سمپلی یہاں پہ omega اور omega square کی values رکھیں گے تو یہ کچھ اس طریقے سے بن جائے گا تو یہ plus والی value جو omega کے برابر ہے omega رکھا اور اس کے اوپر power 9 اور یہ minus value omega square کے برابر ہے تو اس کی جگہ omega square اس کے اوپر power 9 minus same is equal to 0 تو یہاں پہ جب اس کا power solve کریں تو omega کے اوپر 9 آجائے گا plus omega square کا power 9 solve کریں تو omega 18 minus 2 is equal to 0 تو omega 9 کو break کریں omega 6 اور omega cube میں اس کو break کیا plus omega 18 کو break کریں تو omega 6 omega 6 omega 6 میں اس 2 is equal to 0 تو omega 6 اور omega cube کی جو value ہے وہ 1 ہے 1 multiply 1 plus یہاں پہ دیکھیں omega 6 3 times ہے تو omega 6 کی value 1 ہے 1 3 times multiply میں رکھیں گے اس کے بعد minus 2 is equal to 0 یہاں پہ simply آپ یہ بات بھی یاد رکھیں جو ہم نے شروع میں پڑی ہوئی تھی کہ omega 3 اور اس کے بعد 3 سے جو بھی multiply میں number آئے گا اس کی value 1 ہوگی تو یہاں پہ simply دیکھ سکتے ہیں کہ 9 18 6 یہ سارے 3 ملٹی پلس ہیں تو یہ جتنے بھی 3 ملٹی پلس ہوں گے ان سب کی value کیا ہوگی 1 تب ہی یہاں پہ ان سب کی values 1 رکھ ہے is equal to 0 2 کو 2 سے minus کریں 0 آ جائے 0 0 کے برابر یہاں پہ ہمارا questions verified ہو گیا یہ آپ question number 4 تا پہ اس کا last question دیکھیں 1 plus omega minus omega square اس کے اوپر power cube minus 1 minus omega plus omega square اس کے اوپر power cube is equal to 0 solution میں دیکھیں 1 plus omega minus omega square اور 1 plus omega square minus omega یہ value is equation میں put 1 plus omega minus omega square minus omega square same اس کے اوپر power cube minus یہاں پہ دیکھیں ان کی پہلے ترتیب رکھیں ترتیب 1 plus omega square minus omega کیونکہ ہمارے پاس value کیا 1 plus omega square اس لئے ہم نے plus پاہر رکھا ہے is equal to zero تو simply minus omega square اور minus omega square یہ omega power 4 ہو جائے گا اس کے بعد minus same 1 plus omega square value minus omega یہاں پہ minus omega پہلے تھا اور اس کا cube کریں is equal to zero minus omega power 12 اس کے بعد minus same یہ پہ دیکھیں تو یہ minus omega یہ minus omega minus omega square اور اس کے اوپر power 3 آگے دیکھیں تو minus omega power 12 minus یہ same رکھی یہاں سے minus omega square اور 3 solve کریں تو minus omega 6 آجائے is equal to zero دیکھیں minus omega 12 same رکھا minus into minus plus omega 6 is equal to zero تو minus omega 12 یہ 3 کی multiples میں آتا ہے تو اس کی value بھی کیا ہوگی 1 ہوگی plus omega 6 تو یہ بھی 3 کی multiple ہے یہ بھی 1 کے برابر ہوگا تو minus 1 plus 1 is equal to 0 دیکھیں 0 0 کے equal آگیا left hand side i side کے equal آگئی تو یہ ہمارا questions verified here here exercise 20 point 2 جو complete ہوئی امید کرتے ہیں آپ کو یہ جتنے بھی questions ہم نے اس exercise میں کروائے ہیں وہ سارے آپ کے helpful ہوں گے اگر چینل پہ new ہیں تو چینل کو subscribe کر دیجئے گے تاکہ آگے جتنی بھی exercise solve کریں ان سب کی solutions آپ تک by notifications پوچھتی رہے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ